آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں سینئر پولیٹیشن ہم انہیں بشپن سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ان چند پولیٹیشنز میں سے ہیں جو نہ صرف اچھی سیاست کر سکتے ہیں اچھا بولت بھی سکتے ہیں اچھی شائری بھی کر سکتے ہیں اچھا گاہ بھی سکتے ہیں یہ وہ پولیٹیشن ہے جو اپنی امی کی بھی بات سنتے ہیں سیاست چھوڑ کے چلے گئے تو امی نے کہا واپس ہو فوراں ہر کسی کی بات مانتے ہیں ہمارے پاس آئیے ہمارے پاس بھی آگئے ہیں تو لیڈیز اور جنرلمن نعروں میں بلائیں گے ہاں بھئی فاروق زہتار تھے ہر روبے کیسا لگے ابھی تک تو اچھا ہے نبذے کی دیہائی عاد آگئی اتنے نعرے لگے پہلے میں پڑھتا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پہلے شور آئے گا کل جو میں نے پڑھا کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی باقی لو شور آ گیا باقی باقی سب کا وقت آیا ہمارا دور آ گیا ایسے شعروں میں عادت ہو جاتی ہے نا پرانے ساتھیوں کی کسی نے جیالتاف تو نہیں کہہ دیا دیکھیں آپ دیکھیں بیر ساف تگی پر اور برجس تگی پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کے دل میں ہے اور ہمیں ریسپیکٹ دیا باقی یہ پیغام حروب بھائییں تھا کر کے لئے اچھا آپ سیاست میں رہے الیکشن بھی لڑا محبت تو ہوگی ہوئی ہوگی ہم ہوئے تم ہوئے نہیں نہیں محصر خود ہی ہو گیا ہم ہوئے تو تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سبی حصیر ہوئے اچھا امی پیار سے کیا کہتے ہیں گھر میں نک نیم کیا آپ کا نہیں فاروقی کہتے ہیں آپ کوئی یونیورسٹی میں کوئی نام تھا نہیں یونیورسٹی سید میٹیکل کالیج میں تو نہیں تھا لیکن وہ کہتے تھے بھائی آگے بھائی لوگ آگے شروع سے یہ سجا لیا تھا اور وہ مہاجر کیمپ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں مہاجر کیمپ لڑکیاں بہت زیادہ تنگ کرتی تھے کیونکہ جو شدید این ایس ایف اور پی ایس ایف کی ہوتی تھی وہ تو یہ اے پی ایم ایس او سے بہت زیادہ چھڑ رہتی تھی اچھا پھر چونکہ ہمیں کسی لڑکی کو لفٹ کرانے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا بھائی ٹائم ہی کہاں دے رہے تھے پولٹکس بھائی ٹائم ہی دے رہے اور یہ حقیقت سمجھ جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے تو ہمارے وہ دن ایسے کورے گزرے تھے وہ دن کورے گزرے تھے ہمارے چاہے وہ ٹک شاپ ہو چاہے لائبرری ہو ہم نے وہ والے مزے نہیں لی کون سے والے مزے لیے یہ بتائیں گے لیکن ہاں وہ جو لڑکیاں مہاجر کیمپ کی بات کرتی تھی اتفاق سے پاس آؤٹ ہوتے ہی ابھی ہاؤس جاپ کمپلیٹ ہوا ادھر کتابیں کھولیں پوز گرائجویشن پہ اور ادھر لوکل باڈیز کے الیکشن سے ناؤنس ہو تو چونکہ دونوں فل ٹائم جاپ ہے تو پھر مجھے کامسلر بنایا گیا پی آئی بی سے اور پھر مجھے انڈائریکٹ الیکشن میں میئر اور ہم میں ان اپوز میئر بنایا ایٹ 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 زمانے میں تو پھر زاہرے کے پڑھائی تو سب رہ گئی لیکن پھر اباسی ہاؤسپٹل ہو کئی ہاؤسپٹلز میرے پاس آئے تو وہ ساری لڑگیاں جو مزاق اُلا دی تھی اب آؤ بچوں وہ آئیں اور ہم نے بھی کوئی سوچ رکھا تھا جملے سوچ رکھے تھے آپ لیکن وہ کوئی ایک بچہ کسی کے ہاتھ میں تھا کوئی دو بچوں کے ساتھ آ رہی تو دل کے آرما آنسوں میں بھائے گئے اس سے زیادہ کھلا انٹریو میرا نہیں ہوا ہے بھائی جب وہ تھا ڈارک ایجز جب آپ غلط راستے میں ساری ایب کیوں نکل گئی تھی جب حالات تھوڑے خراب تھے بوریاں مولیوں کا مسئلے تھے تو ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے بھی کسی کو فون کر کے اڑی دی ہو ہاں دی آپ نے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے اس پاوز میں جواب پناہ تھا مجھے تڑی دینی پڑی تھی اس بات پہ میں بتاتا ہوں کہ جب مجھے کمپلینڈ آئی دوسری جماعتوں کی کہ آپ کے لڑکے کھالے چین کر گئے تو پھر میں نے بھی کھالے چینی لڑکوں کی میرے لڑکوں نے کھالے چینی تھی وہ میں نے ان سے چین کر ان کو واپس دی جانی بڑے زیادہ ریٹ پہ ملکہ مجھے پانچ سو کی پڑی آپ سوڑے پانچ سو کی لئے اے داورِ حشر اے داورِ حشر میرا نامہِ احمال مت پڑ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتا ہے آپ کے ایسے اردو اچھی ہے اخلافیات آپ کی اچھی ہیں میری معاشیات بھی اچھی ہے معاشیات تو آپ کس طرح جیسے میں ہوں آپ کسی نے آپ کو کہا یار بھائی لڑکا ہے تابش وہ ہمارے بندوں کو نوکری بھی نہیں لگا رہا ذرا آپ فاروق بھائی ذرا بات کر لیں اب آپ مجھے فون کر رہے مجھے فاروق بھائی مجھے فون کر رہے ہلو اسلام علیکم دیکھیں میں آپ کو باقلے سنو باقیہ سنو باقیہ سنو یو بی ایل کے اس وقت ایک بڑھ صاحب تھے پریزن بڑھ صاحب اچھے ان کی بھی تھوڑی زیادتی تھی ہمارے ایم ایس کا ڈیلیگیشن کے ملنے کے لئے تیاری نہیں تھے کیا بات ہوئی ہے جو باقی ایم ایس کی ٹریننگ بھی بالکل رو وہ جو تھی تو اس نے بھی ان کو میٹنگ سے اٹھایا ٹائی سے بھگڑا اور دو سو لوگوں کی نوکریہ ہو گئیں جو آج بہت اچھا کام مہ بھائی لیکن ٹائی نہیں پکڑنے میں اس کو انڈورز نہیں دیکھتا بیلٹ سے پکڑ کے لے آتے ٹائی سے برا لگا ٹائی سے پکڑنا ہی بلو دی بیلٹ ہٹ کر دیا بھائی اور شریف صاحب میاں صاحب میاں اور بھائی میاں بھائی یہ دونوں لنڈنرے بیٹھ ہیں لنڈن کے علاوہ ان دونوں میں کوئی کامن چیز ہے نہیں میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں کے ساتھ جو یہاں کے سسٹم کا سلوک ہے وہ دیفرینٹ ہے وہ یہ کہ تاڑا کتا ٹومی اور ساڑا کتا کتا یہ تو بہت پر بات تو ٹھیک ہے بیعث نہیں ہو سکتی تو بہت ساتھ ذرا ٹومی جیسے سلوک ہے یہ تو بات آپ نے ٹھیک کی یہ تو بات آپ نے ٹھیک کی ابھی تک مزے لے رہے گا یہ بات دھیر تک لیں گے اچھا اچھا گاڑی میں جب آپ جا رہے تھے تھاکور بھائی کے ساتھ باست شو کی رنگینیاں بھال ہو رہی جب آپ تھاکور کے ساتھ جا رہے تھے یوں بیٹھے بسر ایسے تو نہیں بیٹھے ہوں گے تھوڑا ہلکی تو گھبراٹ تو ہو رہی ہوگی لیکن میرا رنگ بھی پیلا نہیں بھڑا ہے کیونکہ میرے لئے کیونکہ میرے لئے بھی تھاکور سے زیادہ مشکل ہی رائے تھے دیکھیں تھاکور نے تو استعمال کرنے تھی اپنی یہ والی پاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں میں نہیں ڈرتا ہوں صحیح ہے اور میں اپنی جان لڑا رہا تھا کہ میں کچھ کہسکوں اس رات ہاں نہیں کہیں کہ میں تئیس کو ریلیز ہو کے آنگا کہوں گا تو وہ سمجھیں کہ ڈر کے آگیا اس میں لوگ کہیں گے ڈر کے یا ڈکٹیشن ڈکٹیشن دیکھتا ہے در گیا اس طرح کہیں گے کہ مجھے دو جملے کہنے دیں لیکن میں میرے پیر جوڑے ہوئے تھے اور میں وہ کر رہا تھا جیسے ریکویسٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں مجھے گسیٹ کے لیے میں چل نہیں رہا تھا ہاں ہاں میں دیکھا دیکھا مجھے گسیٹ کے لے جا رہا تھا تو اس طرح مجھے لے جائے گا لیکن پورے ملک نے بھی یہ دیکھا کہ اربن ایریا آف سندھ کی اور کراچی کی بڑی پارٹی کے ایک بڑے لیڈر کو اس طرح لے جائے جا رہا ہے کہ کسی اور بڑی پارٹی کے ایسے لیڈر کو تھاکور یا کوئی بھی اس طرح لے جا سکتا تھا تو یہ بھی لوگوں نے دے گا تو اس کا مطلب یہاں رویوں میں بھی اگر یہ فرخ نظر آئے گا تو ہم کیسے ایک ہوموجینس پارکستانی بن جائے گی ایک اور اس طرح کی پارٹی بن جائے گی یہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ جو اگر مائنس الطاف حسین یہ فارمول آگا ہے اگر ہے اور ہم نے بھی اس کو آگے بڑھا دیا تیک آور کر کے پوری پارٹی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو پھر ہمیں اسپیس ملنی چاہیے تھی چانس ملنا چاہیے ہمیں پاولٹ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں سپورٹ دے لیکن ہمیں ہماری جو ڈیو اسپیس وہ نہیں ملی اور انڈیریکلی ایک پریشر بھی رہا کہ پی ایس پی کے ساتھ آپ کوئی راستہ نکالے تو میں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن کے وقت سیٹ ایڈجسمنٹ کا چانس ہے لیکن ہی آرٹیفیشلی یہ اس وقت ان ٹائم لی نہ کریں and it backfired when they just went for it اور میرے ساتھیوں نے مجھے کمپیل کیا تو چوبیس گھنٹے میں میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری پوری لیگیسی کو ڈیسمنٹل کرے گا تو میں کھڑا ہوگی اور میں نے کر نہیں آج کی جو ایم کیو ایم ہے میں ایل کی بات نہیں کر رہا ہوں پی کی بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم پی جو ہے یہ چاہتی کیا ہے اب کیا چاہتی کیا منشور ہے اب نیا منشور کیا ہے یہاں خالد مقبول کو بٹھاؤ آپ اور میں دونوں انٹرویو کر لیتے ہیں ان کے پاس بھرید ہے نا اچھا فاروق بھائی ایسا ہے کہ آپ بہت سارے بیانات کو آپ کو کلیریفیکیشن دینی پڑتی تھی اگلے دن انڈیفینڈیبل اب میں پورا سوال کروں میں مزے لوں گا سوال کے اب آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے اب آپ بیٹھے رہے ہیں خطاب سن رہے ہیں اب آپ نے دکا ہے ارے ارے بھائی کیا 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 چپ چپ کر آیا چپ لائن کاٹ دیا ایسا کچھ ہوتا تھا آپ لوگ کہتے تھے بہے ہیں لائن کبھی نہیں کاٹی ڈر سے نہیں ایک احترام تو تھا اس میں کوشش آگی نہیں لیکن یہ جو آپ نے جتنی مرتبہ ایسے سنا اس سے پہلے چار مرتبہ ہم روک چکے ہوتے تھے تو چار مرتبہ روکنے کے بعد پانچ بھی مرتبہ احمد نہیں تھی بہت مشکل تھا بھائی آپ کری لوگ انہوں نے کبھی اپنے thought process میں جو erratic situation تھی نا اس کے اوپر break نہیں لگا thought process چل رہا ہے جہاں erratic tendency آگئی وہاں پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اچانک ایسے کیوں ہو گئے پہلے تو نہیں تھے ہم نے ایٹی نائن سے جلسے دیکھے میں نے لائیو اٹینڈ کیے ہوئے اچانک کیا ہوا پارانویا ہو گیا باہر رہ کر یہاں ہمارے جھوٹ بتاتے ہوں کیا تھا میں جب کوئی بات کروں اس سوال کے جواب میں تو اس کا تاثر ہی جاتا ہے میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں نے clear کہا ہے کہ بیس سال شروع کے ہمارے اچھے تھے بہتر تھے اس میں بھی غلط نہیں کی لیکن اچھے کام بھی کیا لیکن پندرہ سال آخر کے وہ ٹیریبل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایجنگ بھی ایک پروسس ہے دوسرا ڈائیبیٹک اور بلڈ پریشر دونوں ہو لیکن پھر اس کے بعد مصطفہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا وہ ریابیلیٹیشن سینٹر میں نے سنا ہے وہ انٹرویو آپ آنی تھے نہیں نہیں ہم میں تھا وہاں میں وہاں تھا ہم سب گئے تھے پلان کر کے گئے تھے ڈاکٹر شریط علیباد مصطفہ کمال میں خالد مقبول کو ہم نے امریکہ سے اس وقت شاید بلائے تھا یا وہ بھی گئے تھے تو ہم پانچ لوگ تھے کم از کم پانچ تو لگتے ہیں ان پر کم از کم پانچ سے کم میں تو وہ ہلتے تھے اور اس میں سب سے زیادہ یہ جو رسک لیا وہ مصطفہ نے لیا سچ بات ہے اور اس نے یہ پلان کیا اور ہم سب گئے اور ہم نے کوشش کیا اور اس کے بعد آفٹر تری منس الحمدللہ جو ڈیسیشن میکنگ بہت بہتر ہو گئی تھی بہت بہتر ہو گئی تھی ایسا کیا ہوا سر کہ وہ ریہب گئے واپس آئے ٹھیک ہوئے پھر کیا غم لگا میں خیر اس کو ریہب کا نام بھی نہیں دوں گا لیکن ٹریٹمنٹ ہونا چاہئے ڈائیبیٹیز کا بلڈ پریشر کا اور میں کوئی کھلے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا کوئی دوسری عادت زیادہ کر لی یہاں خرابی ہو گئی نا اچھا کبھی ایسا ہوا کہ بھائی کوئی بیان دے رہے ہیں دے رہے ہیں بیان ہم لوگ تو عام لوگ تھے گھر میں بیٹھ کے تو چھپ چھپ کے ہس لیتے تھے کبھی کسی بات پر کبھی کار کو نان بہت لمبا ہو گیا امی کو یاد آگیا نان سے یاد آیا بٹا گھر میں نان نہیں ہے نان لیا ہو آپ کا کبھی ایسا ہوا کسی ساتھی بیٹھے ہیں سارے رابطہ کمیٹی بیٹھے ہیں بھائی کی کوئی ایسی بات نکل گئے آپ لوگ ہسی چھوٹ گئے نہیں وہ ہسانے کے لیے کوئی بات ہے تو ہسی چھوٹتی نہیں سیریس بات پر ہسی چھوٹتی نہیں سیریس بات پہ ہوتا تھا کہ وہ ایمونیزیشن آپ نے سنایا کہ بھائی ویکسین تو یہ ساری چیزیں گریجولی ہوئی نا تو ہم اتنا آدھی ہو گئے تھے کہ ہسی نہیں آدھی اندر سے رونا کچھ چیزوں پر آدھا ایک جوانہ آیا جب آپ میئر بنے تو مجھے یاد ہے ہم بلوک اینڈ نورتان آباد میں رہتے تھے تو وہ نالے والے بند ہو گئے ان پر گملے رکھ دئیے گئے وہ پینٹ ہو گئے اس زبانے میں لیکن پھر وہاں پہ بھی نیب جیسی ایک چیز آئی اور نیب نے پھر آپ کو میئرشپ میں کوئی کیس بنا پلی بارگین بھی ہوئی یہ خبر آئی نہیں مشرف صاحب کا جب مارشاللہ لگا تو ساری پارٹیوں کے جو بھی منسٹرس تھے ان کی ساری چیزیں پروفائل چیک کیا گیا تو اس میں نماز شریف صاحب کے زمانے میں میرے خلاف ایک تیاری ہو رہی تھی کیس بنانے کیا اور اس میں ایک نیچرل انسیڈنٹ کی وجہ سے پورٹ کاسم پہ آپریشن شروع ہوا تو اکٹرائی کا کانٹریکت تھا تو تھوڑا وینڈ فال بینیفٹ تین کروڑ کا ٹھیکے دار کو مل گیا جب ٹھیکا دیا گیا پورٹ کاسم پہ آپریشنل لیکن وہ بعد میں آپریشنل which was a federal government decision and a mayor of kimsey a local government would not know کہ بھئی کسی وقت یہ آپریشنل ہوگی اس میں نقصان ہوگا تو اس سسپیشن کی منیات پر کہ کانٹریکٹر کو فائدہ ہوا تو شاید آپ نے جان بوجھ کر پہنچا ہے میرے خلاف کیس ہوا جنرل حمجد نے ارسٹ کیا تھا میرے ویک کیس پہ کہ میرے بعد اگلی سزا دی جانی تھی نواز شریف کو میاں کو میاں کو سزا دی دی گئی نواز شریف کو شباز شریف کو ماں نہیں رکھا جہاں مجھے رکھا آپ دن رکھا اورنگزیب آلمگیر میں شاہ جہاں کو اس میں رکھا تھا وہ کہے uania جیل اور زندان میں 들어갈ے با شان کی طرح اور کیوں آپ کو ارہ اطعم روشن دا نظر نہیں آتی تھے ہوا آتی تھے روشنی نہیں آتی تھی بل بلد ہے کہ کا سُچا نہیں روشن نظر ہے یہ ہوا کہاں سے آ رہی اور پی اے ایف کا ڈاکٹر تھا وہ کہتا تھا کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد اس نے بنارہ لگایا تھا اس نے کہا کہ آپ کا بلیڈ پریشر ون ٹوئنٹی بائی ایٹی سے اوپر نہیں گیا اورے اور باقی جتنے وہاں پر لوگ تھے چیخ مارتے تھے روزانہ رات اللہ تعالیٰ کے قرآن ہے کہ میرے نرز سٹرانگ تھے رات کا وقت آپ نے خاص طور پر ذکر کیا اس کو روزانہ رات اس لیے کہ رات کو بی بی یاد آتی ہے بچے یاد آتی ہے فاروق بھائی نے فاروق بھائی کی عالت نہیں گئی بیان explain کرنے والی آپ نے اتنے بیان explain کیے میں آپ کے لیے یہ کیا چیز ہے اچھا فاروق بھائی تھوڑا فرق ہے فرق کینیڈا کی training پر پاکے ہیں اچھا فاروق بھائی ایسا بتائیں کہ سب سے مشکل کیا چیز کونسا بیانتہ cover کرنے کا بھائی سکتا تھا cover ہوا ہی نہیں اس کو ٹائم ہی نہیں ملا نہیں وہ تو میں نے اس کو تو کلوس چھوڑے تھے آپ آپ نہیں کر سکتا میں نے بھی لائے نہیں کر سکتا that was two two اور کرنا بھی نہیں چاہے وہ explaining میں نہیں کرتا پاکستان مردعباد کا انہیں ہوگا اور نہیں ہونے دیں گے not only پاکستان constitution was violated but parties constitution was also violated تو اس کے بعد کہانی ختم ہوگا تو ہم الگ ہو گئے اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب وہ جنرلوں کو نام لے کر مغلزات کہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت نہیں اب وہاں پر وہ کہیں کہ فلا جنرل سے آج مل کر آئے ہو آنے کے بعد کیا تم نے اپنے ہاتھ دھوئے نہیں دے میں کونسا کسی کرونا کی پیشنٹ سمجھ گیا کہ مجھے بیس سیکنڈ تک مل مل کے مل مل کے لے لیکن اب وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے پھر بھائی کوئی زینک کیفیت ایسی ہو سکتی ہے ناساز یہ تباہ ہے ان کا یہ مطلب نہیں تھا یہ مطلب یہ نہیں تھا مطلب کہ ہاتھ دھو کر آئے کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی گھر آؤ ہاتھ دھو آپ پولٹیشن نہ ہوتے تو کیا ہوتے دیکھیں میں ڈاکٹر ہوتا اچھا ڈاکٹر ہوتا لیکن میں میڈیکل پروفیشن میں بھی پولٹکس کرتا کچھ لو کچھ دو دوائی لو پیسے دو یہ پولٹکس ہے نہیں بنا تو یہاں کتنے پیسے لے لیے تو اتنی دوائی فری میں بھاٹی ہے آپ نے گولیاں سر فری میں بھاٹی تو نہیں ہے گولیاں دی نہیں گولیاں دی نہیں گولیاں نہیں دی دی نہیں گولیاں نہیں آگے میں بولا رہا ہوں گولیوں کی جگہ کیپسول دی ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ دردے سر کے واسطے سندل بتاتے ہیں طبیب پسنا گھسنا لگانا دردے سر یہ بھی تو ہے پسنا گھسنا اور لگانا دردے سر تابش اس تابش ڈاکٹر فاروس ہے تاریز ڈاکٹر فاروس پسنا اور کھانا مصطفیٰ بھائی کی پارٹی ہے پی ایس پی کبھی مصطفیٰ بھائی کا فون آیا آپ کو فاروق بھائی آ جو چھوڑ دو ایک ملاقات ہوئی مصطفیٰ سے تئیس اگس کے فوراں بات میں نے سمجھایا کہ تم جو خرابی اور بگاڑ کی وجہ سے تین سال خاموش رہے پھر اچانک آئے تو اگر وہ چیز اب ایک نیچرل انسیڈنٹ میں ہوئی ہے تم نے تو ایک لیگیسی کو چیلنج کر دیا اور اس طریقے سے کیا ہوتا کہتا ہے کہ بھائی ایم کم میری پارٹی تھی اس کی آئیڈیولوجی میری ہے اب چونکہ ایم کم خود اپنی آئیڈیولوجی پر نہیں ہے میں اسی آئیڈیولوجی کو لے کے ایک الگ پارٹی دیا تم نے اس نیریٹیوب کے جگہ دوسرے میں اگر مجھ سے مشورہ کر کے الگ پارٹی بنا تھا میں اس کو یہ مشورہ دیتا لیکن اس نے ہیڈ آن لے لیا ایک پینتیس سال کی لیکیسی کو اب اینیشو پرائیما فیشی رام وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ وکیلوں کی لینگویج ہے ابھی آپ آرہے تھے کوٹ سے بائی سے تمہارا کہیے گا سری مقرر ہو جائیے اب اینیشو پرائیما فیشی رام بادیوں نظر میں غلط ہے بنیادی طور پر غلط ہے فاروق بھائی کو فارسی بھی آتی ہے اب افیشو ابھی تو عربی کے لفظ بھی آئیے عربی کے لفظ فاروق بھائی اتنے انٹریوز آپ نے دیئے بھائی اتنے انٹریوز دیئے ہیں اتنی انٹریوگیشنیں صحیح ہیں تو کوئی ایسا سوال آج کی انٹریوگیشن بشمول آج کی کوئی ایسا سوال کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہوں آپ سے پوچھا جائے مگر پوچھا نہیں جا رہا ہے میں پہلے کلیئر کر دوں میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ اور فلاں فلاں آپ کو نکام قبول یہ سوال جائے اکثر کسی سے پوچھو کہتا ہے کوئی نکا کا سوال نہیں پوچھ رہا مجھ سے آپ کو کوئی سوال جو یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں نہیں یہ پوچھے آپ نے جیسے کوٹا سسٹم کی بات کی تو ہم اس وقت جو اصل ایرہ ہمارے پاس تھا جس میں ہم کچھ ڈیلیور کر سکتے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں بلکل کیونکہ ان کا بھی کمپلشن تھا کہ اربان سپورٹ ہونے چاہیے بلکل چاہیے تھی تو اس وقت ہمیں لینڈ ریفارم پر جانا چاہیے تھا ہمیں کوٹا سسٹم کا ایک کونسٹیٹوشنل ایسا سلوشن دیتے کہ جس میں رورل سندھ کے لیے ہمیں سپیشل کوئی چیز کر لیتے فیڈل گامنج سے صحیح ہے یہاں بٹوارہ نہ تا رورل اربان سندھ ایک ہو جاتا دیکھیں میری ٹریننگ ہوئی ہے مشکل سے مشکل سوال کا جواب دینے میں بھی اور مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکالے اور تم لوگوں کو بھی کبھی پرابلم ہو تمہارے گھر والے نہ مان رہے ہوں تو میں ان کو منا چاہتا ہوں اور میں نے میں نے میں نے اردو بولنے والوں نے رشتہ دیا قبائلی سرداروں میں بلوچوں میں نہیں مان رہے تھے بھائی کون بلوچ نہیں مان رہے تھے اپنی بیٹی مہاجروں میں تھے نہیں لیکن پھر میں گیا اور میں نے دس منٹ دس منٹ بعد کیوں انہوں نے کہا ہم ان سے شادی کریں اور اور آج وہ دونوں بہت ہسی خوشی رہ رہے ہیں ہسی خوشی رہ رہے ہیں باہم شیر و شکر اچھی زندگی گزار یہ میری آفر ہے تو اسی لئے لینڈ ریفارم پھر اس کے بعد جس سسٹم آف ٹیکسیشن یہ میرا کرکس ہے صحیح بات ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف پاہر اور آتھورٹی ون فور ڈیولوشن میں نہیں چاہتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوکل لیجسلیٹیو لسٹ جو میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے یہ وہ چار پانچ کام ہے اگر یہ ہو جائیں تو آپ یقین مانیں پاکستان کے کچھ بنیادی مسائل تو اسی لئے میں نے آف لیٹ ابھی یہ کیا کہ جب یہ کراچی کے طرف کچھ توجہ آئی پنڈی کی بھی اور اسلام آتی بارشیں ہوئیں تو لوگوں نے کہا بارش میں کراچی دوبا میں نے کہا نہیں مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا خوبصورت میں بارش فرائے Don't don't blame blame erte criminal نگلیکم ہمارا بھی کہیں اس لئے ہم نے بھی نگلیکی انا بریوزمان ہی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب یہ توجہ آگئی ہے تو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے میں نے ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان بھیجا جس میں کہا کہ اگر یہ صوبہ حکومت کو گہرہ سو ارب روپے ملے تو سو ارب لگیں گے باقی ہزار ارب کا لگیں گے وہ بھی وہ گھرے کے سر سے سنگھ لگیں گے کہیں اور لگیں گے اگر ہماری یہ موجودہ ایم کیوم پاکستان کو ملے تو شاید دو سو تین سو لگ جائیں باقی تو اس کا مضب ہر پارٹی میں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں لیکن ساری پارٹیوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں تو میں نے وہ نام بھیجے ہیں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیوم کے جتنے بھی یہ فیکشنز ہیں اور تحریک انصاف یہ پانچوں پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہے کراچی کی منسپل کانسل ان کے تیرہ لوگ لے لیں ساتھ سنتکار تاجر اچھے آباد کی بیلٹر لے لیں تین ڈاکٹر نومان اربن پلانر دو جوڈیشری کے اور ایک لیجسلیشن کریں پارلمان آرٹیکل ون فارٹی نائن کے کلاس فور میں آپ کراچی کو وفاق کے حوالے نہ کریں اس سے صوبے اور وفاق کے ہاتھیوں میں لڑائی ہوگی تو گھاس کچھ لی جائے گی تو ضروری ہے یہ صرف سیلیکٹیوڈی پروجیکٹس کی ایمپلیمنٹیشن کے اور یہ گیارہ سوڑ ایمانداری سے خرچو کیا بات ہے نائنٹی پرسن کرپشن فری ٹین پرسن افسروں کی کرپشن فری وہ تو صدقہ ہے کراچی والوں کے سر سے ہم دے رہتے ہیں خوالوں میں لٹاتے ہیں اب سر لے چلتا ہوں آپ کو پاسٹ ٹریزیڈنٹ فیوچر پینوں نے گھما ہوا پاسٹ کا کوئی ایسا ایونٹ پاسٹ کا کوئی بھی پاسٹ آپ ہزاروں سال سے دنیا ایگزسٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایسا ایونٹ جو آپ چاہیں گے میں وہ وٹنس کرنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے تو پاسٹ کا کونسا ایونٹ اپنی آنکھوں سے مجھے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر انہی سے چھاپا آپ جبارہ اس ایج میں سے لے جائیں جہاں آپ کی پارٹی آپ نے غلط یہ کی میں نے کہا نہیں پھر اس ریجن کے ایک ہسٹری ہے جب شاہ جہاں اپنی گزری ہوئی محبوبہ جو گزر گئی تھی گزری اس کے لئے داج ملوانہ بنایا ہاتھ ہو گیا ہاتھ ہو گیا تو اس وقت ایڈن برا میں سکول آف میڈیسن بن رہا ہم کاش اس وقت پیدا ہوتے اور شاہ جہاں کے ایڈوائزر ہوتے وہ ہماری فنڈامنٹل مشٹیک ہے جو آج تک ہمیں ہانٹ کر رہی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وسائل تھے انگریز لے جا رہا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نکال رہی تھی ہم وہ کلونیلزم میں تھے تو ہم بنے ہوئے تھے یہ بنانے میں ساری چیزیں اور انڈیا was falling out it was slipping out of our hand our resources were going were being drained اور ہم جو تھے وہ تاج مہل تو تب کسی عورت کے چکر نے بنائے سر ایک دو مہل تو ہرن کے لئے بنا دی ہے اکبر نے بنائے ہرن مہل ہے نا وہاں پہ کس کے لئے وہ ہرن کی آدھ نے بنا دی جائیں ہرن کے لئے پھر گیسٹ ہاؤزز بیچ میں بنائے گئے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا یعنی سڑکیں نہیں بنی ہائیوے نہیں بنی وہاں جانے کے لئے بنا ہستہ نہیں ہے لیکن خوبصورت گیسٹ ہاؤزز بن گئے ہیں خد ہو گئی ہے پیلیس نوما اچھا تو آپ شاہ جان کو تاج مہل بنوانا تھے ان کے لئے تاج مہل بنوانا تھا یہ زندہ اور دی state of art par excellence universities بنتی ہیں اچھا نور جہاں بھابی جو تھی اچھا کونسا والا ہزمنٹ بھائی تھا وہ نور جہاں وہ جی شاہ جان بھائی تھا ọiگولی تھا نا اسی家 زنا تو وہ جن کے شاہ جان کی وائف کا کیا نام تھا سر نور جہاں ہی تو تھا نہیں وہ ممتاز نے ممتاز نور جہاں جہانگیر کی جہانگیر کی favorite mix چ struggles favorite تھی بیوی نہیں بیوی نہیں ڈرے اسے انار کلی انار کلی وہ تھی انار کلی favorite ابھی آگے بات ہو رہی ہے ممتاز بھابی کے اوپر ممتاز بھابی پہلی بیوی تو تھی نہیں ان کی جانگیر بھائی کی پتہ نہیں تیسری چوتھی پارچوی تھی ساتھویں آٹھویں بچے میں رہلت ہوئی ان کی مجھے لگ نہیں رہا پیار بیار زیادہ تھا اسے کانٹریکٹ کے پیسے چاہیے تھے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہماری ہسٹری کے یہ والے پارٹس بہت زیادہ نہیں بتائے جائے تاج مہل سب کو بتائے ساتھویں وانڈر ہوگے ہاتھ کٹ دیئے کہ بھئی جب بند گیا تھا مہل جب بند رہا تھا قصر تو کٹوا دیئے تھے ہاتھ اب قصر گر رہا ہے تو مہمار کیا رہا ہے اس شو کے بعد سر اس شو کے بعد دیوان فاظت ستار کچھ عرصے تک آپ اور شو مت کیجئے گا اس کا مزہ رہنے نہیں سکتے مزہ اب میں نہیں کروں گا حریم شاکس کو جانتے ہیں میں بھی آتا ہوں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں جانتے ہیں اس سوال پہ آپ کے پروگرام کا ٹیکنیکل فالٹ جائز بنتا ہے خبروں کا وقفہ ہوگا اسکرین آجے گی جس میں ہم علایدہ بیٹھ کے بات کر لیں گے کہ بھائی چاہے وہ آج کی کہ بھائی کچھ لے دے کے اس پہ چاہے ایک سکنے ڈائلوگ بولنے دیجے ڈائلوگ کے پیشن ہے میں کہنا چاہ رہا تھا سر متحدہ چاہے آج کی ہو یا کل کی ہو میں کونے پہ نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا میں ایک بار جا کے آ چکا ہوں گا it was it was پیورلی ایک کوئنسیڈنس یہ یہی پہ رکھی ہے یہی رکھی ہے پلیز ایک سکنے دیکھیں it was an incidental thing ہو سکتا ہے not planned nothing میں ایک سوشل گیدرینگ میں تھا اس میں اگر کوئی آتا ہے میرے پاس چل کے آپ کو پتا بھی نہیں میں نے اتنی غور سے وہ ساری اس کی کلپس نہیں دیکھی تو کہا گیا کہ یہ کرو میمبر ہے یا جو بھی بتا یہ اور آپ کی فین ہیں اور ایک تصفیر اب ظاہرے میں اتنا غور سے کسی کو نہیں دیکھتا کہ میں میک آؤٹ کروں کہ بھئی کیا یہ بالکل کلیر اس کا وہ ہے جواب یار میرے کو سوال پسکتے ہیں shut up مزہ نہیں ہے مزہ آگی مزہ آگے کیوں آگے کرسی میں حریم شاہ کا سوال تھا ہارٹ ٹو ہارٹ کر رہا ہوں تو آپ تم سبیشیان اب آپ میک آؤٹ نہیں کر پائے کہ حریم شاہ ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پوچھنا آپ کا کیا تعلق ہے یہ irrelevant ہے I know you sir کہ آپ کا کوئی پسلا نہیں ہے لیکن وہ حریم شاہ کی اتنی ریچ کیسے کہاں کیسے کیسے پہنچ جاتے ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں میرے جیسے ہونیار طالبین پارلیمنٹ کے تصویریں کیوں نہیں کھیچ پا اب یہ بھی شیر میں آتا ہو جائے شیر میں آتا ہو جائے اس سیچویشن اس سیچویشن میں شیر میں آتا کر رہے ہیں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی سے تنہ بھی چھوڑ دے واپ ماشاہ ملہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بن کر دیا حریم کو میں نے کوزے میں بن کر دیا میں اس وقت کی کیفیت کو بیان کروں کہ سب لوگ جدر وہ ادھر دیکھ رہے ہیں سب لوگ جدر وہ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں یہ امی والا اٹیٹوڈ ہوتا ہے امی دیکھ رہے ہوتی ہے یا بیدیاں دیکھ رہے ہوتی ہیں شونوں کی نظروں پر بیدیاں دیکھ رہے ہوتی ہیں ساری ٹریننگ ہے تربیتی نشستیں لیئے نا دو تین میں نے ایک ویڈیو آئی سر جس میں لکھا تھا کہ آپ آ رہے تھے اور اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بار قائد عظم بیمار تھے لیاقت علی خانم کے پاس گئے کہیں لگے قائد عظم آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا تو قائد عظم نے تاریخی جملہ کہا کہ ہم نہ ہوں ہمارے بار یہ آپ نے کہا کہ قائم ہے اس بات پر دیکھیں پھسا دیا پھسا دیا دیکھیں آپ نے جہاں نہیں پھسایا وہ بھی اعترام میں نہیں پھسایا مجھے پھتا ہے آپ میں پوری صلاحیت ہے کس کو آپ نہیں پھسا سکتے مجھے پھتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نہ ہوں ہمارے بار قائد عظم اور قائد عظم کے بار بھی قائد عظم زندہ بار صحیح یہ پاکستان کس کے ہاتھ ہوں گے اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس کی سب مل کر خبر لیں گے ہر اوپے نجومی کو کبھی ہاتھ دکھایا ہے ہاں دکھایا پہلا سوال کیا بوچھتے ہیں کتنی شادیاں لکھی ہیں سب سے بگی یہ بوچھتے ہیں وہ یوں کر کے دیکھتا ہے میں اس طرف تو نظری نہیں ڈالتا وہ میری شادی میری مرضی اور ایسی یہی ایڈیٹوٹ چاہیی ہے تو کیا پوچھتے ہیں اب دیکھیں میں صرف دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا میرا ہاتھ ہے ڈیفرنٹ اچھا مجھے دکھائیے یہ قائد عظم کا بھی ایسی ہے میں مزاق نہیں کنا میرے پاس ہینڈ پرنٹ پڑا ہوگا ہے قائد عظم کا ایسی لکیر ہے یہ ایک لکیر بہت ہی کانسپیکیو سے سٹریٹ ہے دل و دماغ ملا ہوئا ہے آپ کا دل و دماغ ملا ہوئا ہے یہ ہے محمد خان جنیجو کا بھی ایسا ہاتھ تھا تو اس پہ بچپن سے لوگ پریڈٹ کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ بنو کہ میں نے کہا بس بے حکوب نہ بنو باقی سامنے خارج بھائی اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے پیچھے لوگ آپ کو کیا یاد رکھیں کیا خواہش ہے کچھ خواہش ہے ایسے یاد رکھیں نظریاتی انسان پھر اخلاص کے ساتھ اپنے کاؤس کو سرف کیا آئیڈیلوجی سنسیریٹی اور تیسے چیز سٹیٹ فاسنس اتنی صحیح لفظ یاد نہیں رہیں گے مجھے تکام میں تین چیزیں تو آتی ہیں یقی محکم تین تلوار پہ لکھیں گے تو میری بغیر دھار کی تلوار ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرانے پارک بھائی آپ ذرا بات ہو جائے پرسنل میں آتا ہوں نہیں آپ جائیں ادھر ہی بات ہوگی کوئی ایسی ایکٹر ہے فی میل جس کو پسند کرتے ہوں آپ آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں وہ جو انڈیا کی نام بھی بھولا دیا آپ مجھے ڈسکرائب کریں نہیں ویسے دیکھیں پڑی لکھی اداکارائیں آ رہی ہیں پڑے لکھے آرٹسٹ آ رہے ہیں ٹھیک یہ ایک اچھا چیز وہی مٹیریل وہی سٹف نہیں جن کو انگریزی باد میں سیکھنا پڑے اور زبردستی بولنا پڑے ٹیڑا مگر تو اس میں مائرہ خان اچھی ایک آرٹسٹ ہے ٹھیک ہے وہ اچھی ہے اس کے علاوہ یمنا زہدی ہیں وہ ٹھیک ہے بہار سے آئیں یہ ساری اچھی ہیں بہت اچھی ہیں اور بھی میں بھی شایات ٹھیک ہے لیکن تھوڑا اوور اور بلا وجہ زد کی ویہے میں پنجاب نہیں جاؤں گا میں تو جاؤں گا تم کوئی متحدہ ہو رہی ہو تم جا سکتے ہیں میں تو جاؤں گا میں تو جاؤں گا تینکیو فاروق بھائی اب میں بھی کچھ بیانات جاری کروں کہ میری بڑی خواہش ہے سر کہ ہم جو ہے نا ہم پاکستانی ان کے اندر اتنی اتنا وہ ہو کھلا ذہن ہو کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی آگے جس طرح آپ نہیں ہیں اور مستفہ کمال بھائی آئے اور اتنا کھل کے اور جو غلطی ہے وہ مانی جو غلطی نہیں ہے اس کو ایکسپلین کیا پوائنٹ آفیو کھلا رکھا اس طرح لگا کہ یہ ہمارے جیسی ہیں ونہ ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں پتا دیکھیں آپ جو بیان دیتے ہیں جب آپ ایکسپلین بھی کرتے تھے ہمیں پتا تھا ہم کوئی کھا کہ ہم بھی نہیں تھے سر لیکن ہم کہتے تھے یار یہ ہمیں بنا رہے ہیں کیا کریں جو بات ہے وہ ہے 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 تو اب وہ آ کے جب اس طرح کھل کے بات ہوگی نا سر تب جا کے معاملہ سیٹ ہوگا no mincing of words no mincing of words tell all ہاں تو یہ آپ سے as a representative of عوام بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کیا نظر آرہا ہے ٹی وی پر مگر کیونکہ ہمارے پر option کچھ نہیں ہوتے تو ہم وہی لوگ وہ ڈالتے رہتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اب اگر politics کی نہیں بھی ساتھ بچھے تو اس میں اس dedication کے ساتھ لوگ آئیں اور middle class educated youth کا اس میں بڑا رولیں وہ اس vacuum کو occupy کریں گے تو وہ جو کوئی مذہب کے نام پر استحصال کر رہا ہے کوئی غریبوں کی غربت پر استحصال کر رہا ہے تو یہ استحصال exploitation نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا میں کھلے آپ بتانا چاہتا ہوں دو politicians آئے شو میں فاروق بھائی آئے پہلے مصطفہ بھائی آئے تھے دونوں نے آ کر مجھ سے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو ورنہ یہاں پہ کوئی بھی ایکٹر آئے کوئی نہ کوئی بات ایسے کرتے ہیں وہاں تک نہیں جانا تو credit goes to you guys sir آپ لوگوں کے اندر اتنی حمد ہے انشاءاللہ اور politicians بھی آئے گی thank you so much فاروق بھائی it's been a great honor thank you so much فاروق ستہ ناشپتی پرائیم چینل کو کھائیے نہیں سبسکرائب کریں اور اس کے شو to be honest کو دیکھتے رہی